کرتے ہیں سوڑے وہمی ہوتے ہیں پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ جس نے اسائنمنٹ کی صحیح سے جس نے لیکچر صحیح سے اٹینڈ کی ہے جس کی اسائنمنٹ ہنڈر پرسنٹ ہی کوئی وہ بچہ کامیاب ہوگا سر وہ کر کے دیکھا اس کے بہت اچھے ریزرٹس آئے لاسٹ لیکچر میں بہت زیادہ کوئیسٹن آنسر سے ہمارے آئی ٹھنگ سو دونوں تینوں پیچ اکٹھے تھے تو اس وقت میں ایک کلینٹ بھی لے کر نکلا تھا یہاں سے اس وقت ایک تھا میرے پاس ماشاءاللہ دو ہیں تو اچھی ارننگ کر رہا ہوں میں اس وقت اور اس وقت میں پروڈکٹ بھی لے کر نکلا تھا ایک دو پروڈکٹس لے کر نکلا تھا اور بہت اچھی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے ابھی تو باہر چکے گئے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ابھی آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا سر واقعی بہت کچھ پتا چلا ہے تو کہنے کا بتانے والی بات نہیں یہ پروسیشن ہی کم پڑ جائے گا اتنا یہ بیڈ ایکسپریئنسز ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کے بچے سر ہماری ٹکر پر کوئی نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ موہ پر بیٹھے ہوئے پروڈکٹ کا سر پتا ہی کوئی نہیں کسی کو سیلرز وغیرہ کا پتا ہی کوئی نہیں کسی کو کسی قسم کی کوئی چیز کا پتا نہیں بلکہ گروپس میں سر آگے پوچھ رہے ہیں پروڈکٹ نکال رہے ہیں گروپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کون سی چیز ہائیڈ کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی آپ نے ہمیں سارا سکھایا تھا تو لاسٹ میں میں سریعے کہنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو میری کامیابی ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے ابھی تک جو جا رہی ہے وہ میں نے اپنے استاد کو یاد رکھا ہے اور ان کا اترام میں نے کیا ہے اور میں اپنے اصل کے ساتھ جڑا ہوں تو میں انشاءاللہ مجھے کبھی بھی نکامی نہیں ہوگی اور میں نے اپنا کام بڑے دل سے کی ابھی تک سر میں کوئی دنیا سے نہیں جیسے میں نے پانچ سے چھ گھنٹے میں نے اس کو کام کو نہیں دیئے تو الحمدللہ سر ڈے بڑے دے کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہوں ابھی بھی میں بیٹھا ہوا تھا کمپیٹر پر ابھی بھی مجھے دو ایمیلز آئی ہیں تو وہ میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا ٹپ دیجئے گا کیونکہ آپ کی منٹورشپ کے علاوہ تو آگے جانا بڑا ناممکن کام ہوتا ہے تو ابھی بھی آپ کی ضرورت ہے بہت شکریہ سر بیٹا اللہ بھاک آپ کو خوش رکھیں اور اللہ بھاک آپ کو مزید اچھی عطا فرمائے ڈی اوہم ڈی تینکیو سو مچ جہاں سے آپ نے پریشیس ٹائم ہمیں دیا اور سیکنڈ ون جے کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھا لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہم نے بھی آپ کو یاد رکھا بلکہ آپ کو نہیں ہر سٹوڈنٹ کو آپ کو بتا ہے کہ بیچ میں ہم لوگ available ہوتے ہیں آپ لوگ جس ٹائم بھی گروپ میں میسیج کریں یا ویسے میسیج کریں ابھی آسانی ہوا کہ آپ کو ریپلائے میں جو ہے وہ لیٹ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا بیٹا چلیں اچھا بچو چلیں یہ بچو کا انٹروڈکشن ہو گیا پریویس سین کے جو آپ کو آئی ڈیاز اور سپیریس آپ کے ساتھ شیئر کروانے ضروری تھے تاکہ آپ لوگوں کی جو ویجن ہے اور کچھیں سکلیر ہو جائے نا اچھا اس میں کوئی اپنی طریق کرانا مقصد نہیں ہے اس میں یہ چیزیں آپ کو بتانا مقصد ہے کہ کونسی چیزیں کرنی ضروری ہے آپ کی سورس نے جو پریویس بچوں نے کی محنت کی ٹائم دیا لیکچر مشن نے کیا اچھے سے کی اور ماشاء اللہ آپ کوئی انویسمنٹ کیے بغیر یہ اس بچے جہاں زیب نے اور عثمان نے کوئی انویسمنٹ نہیں کی ٹھیک ہے اور کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں دولرز میں انٹم جنریٹ کر رہے ہیں یہ بچہ ماشاء اللہ فرودی رب میں باہر ہے جہاں زیب اور عثمان یہی پاکسن میں ہوتے ہیں اچھا آپ کو ہر لیکچر کی ریکارڈنگ ریکارڈڈ لیکچر آپ کو گروپ میں سینٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کسی مدد سے اپنی اسائیمنٹ کو اچھا سے کر سکے کوئی چیز بچوں سے میس ہوگی کوئی نیٹ ورک ایسیو بن جیا چیز نہیں دیکھ سکا اندر سے میس ہو گیا تو یہ جو ریکارڈڈ لیکچر ہے آپ کے لئے بہت ہیلپ پول ہے یہ ہمارے یوٹیوب پہ جاتے ہیں یوٹیوب پہ ہی میں آپ کو جاتے ہوگا لیکچر کا اور آپ نے بیٹا جب لیکچر سننا ہے سمجھنا ہے اسائیمنٹ اپنی کرنی ہے تو آپ نے یوٹیوب پہ مجھے آپ سب کی طرف سے چاہیے اور ہر لیکچر کے چاہیے یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہوگا کہ آپ نے یہ کام دیفنیٹ لے کرنا ہے اور جو اور گینک ہے جو آپ کے اس لیکچر کو لے کے آپ کے عطاب کریں اپنے یہاں میں ایک اور چیز بھی منسل کر دوں کہ بچے کر یہ سوچیں کہ ہم کلاسز نہ آ لیں اور صرف لیکچر ہی دیکھ کر سیکھ جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے اس میں بہت سی ایسی کہیں بھی نہیں کروائی جاتی وہ ہم یہاں پہ آپ کو کروائیں گے آپ کی پروڈٹ اس میں ایسا ہنٹ ہوئی گی تو اس طرح کی ہم سے ریکارڈنگز نہیں دیتے ہیں یعنی کہ یہ جو ریکارڈنگز آپ کو ملیں گے یہ پورے پورچل ایپی ایپ کی پورچ کی طرف ہوں گی لیکن اس میں جو ضروری مین چیزیں ہیں جو کہ نہیں دینے والی ہیں باہر وہ ہم پھر لیکچوں کو نہیں دیتے ہیں بچوں نے اگر اس کی بارے میں کوئی چیز نہیں ہو تو وہ گروپ میں ہم سے پوچھ کر ہم بتاتے ہیں اس لیے آپ کو جو لیکچر لے کے آسائیمنٹ کر کے سمجھ جائے گی وہ اس طرح سے پوری طرح سے لیکچر کی ریکارڈنگ دیکھنے سے نہیں آسکتے گی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ ایک تیٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں میرا نولیج میں بھی اتنا نہ ہو کہ میں لیکن جب آپ گوگل پر جاتے ہیں اور گوگل پر جاتے ہیں اینول گاو ر گر گر ایک ایسی ایسی کمپنی ہے جس کی ہمیں آپ کو بتاؤں بھی اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں بچوں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے کلائنٹ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ کل کو آپ کو اسی جائیں گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویٹ بھی ہو تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے جو بوٹن ہے جہاں پہ یہ آ رہے اور یہ والی سائیڈ ہے ڈالر کے لیے کس طرح سے ڈالر کے پیچھے کچھ سے لگے ہوئے ہیں اور وہ تو اب جا کے ہمیں کس میں دیکھیں تو ہمارا کس کھوڑا سو ساس نکلا چرو ہو ہے تو یہ ایک امریکہ کے ایک کمپنی ہے جس کا دوزار چار کا ریونیو چھے شریعہ بند میں ایرہ ڈالر ہے اچھا اب آپ فائیڈ میں دیکھیں سکس میں دیکھیں سیبن میں دیکھیں یہ کنسیٹنٹلی کنسیٹنٹلی انکریز ہوتا جا رہا ہے اچھا یہ 2008 میں 2019 بلین پہ آگیا ہے 2009 میں یہ 24 بلین پہ آیا ہے 2010 میں یہ دس بلین مزید انکریز ہوگا ہے 34 بلین پہ آگیا ہے اب آپ یہ دیکھتے جائیں کہ یہ ایوری یئر انکریز ہو رہا ہے اس میں کوئی یئر ایسا نہیں ہے جس میں اس نے ڈیسنٹ کیا ہو یہ نیچے کو آیا ہو حالانکہ کرونا کے ڈیز میں بھی یہ ریپڈ انکریز میں آیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ 2020 میں آپ دیکھیں ہنڈرٹ بلین ڈالر کا یہاں پہ انکریز ہوا ہے سو بلین ڈالر ہم میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بسا دوں کہ پاکستان کے اوپر سیبن پر سیبن پر سیبن پر سیبن پر سیبن پر سیبن پر سیئر میں جو ٹوٹل ٹورن ڈیٹ ہے نا ہمارے اوپر بلونی کرزہ وہ ایک سو تیس بلین ڈالر کا ہے اس کی وجہ سے ہم مقروض ہیں ہمارے ایک سو تیس بلین ڈالر کا امریکہ کے ایک ایک ایسی کمپنی ہے ایمازون جس کا صرف 2019 سے اور بیس میں سو بلین بلکہ ایک سو چھے بلین یہ بنتا ہے بلکہ ایک سو چھے بلین ڈالر یہاں ایک سو چھے بلین ڈالر یہاں انکریز ہو سو بلین ڈالر اور اب یہ پانچ سو تیرہ بلین ڈالر پیاد ٹونٹی ٹون میں اگر آپ اپ ڈیس کے جب اپ ڈیٹ ہوئیں گے تو یہ آئی ٹھنک سکس انڈرڈ کر جائے گا ٹھنڈر ملین ڈالر یہ کروس کر جائے گا تو بیٹا آپ اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کے سوچیں اگر آپ نے اس کو دوہزاد پندرہ میں جوائن کیا ہوتا ایمازون کو اگر آپ میں بتا دوں یہ ریونی ہوتا کیا ایمازون یہ جو ایک ستیس ممالک میں کام کر رہا ہے اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا پوری ورٹ میں لیکن سیون ملین ستر لاکھ سے زیادہ پروڈٹ ایمازون پر سیل ہو رہی ہیں اور ملین میں سیلر ہیں جو کہ ان کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بلین میں پیپل ہوں گے جو اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریونیو ہے نا یہ جو لوگ ایمازون میں کام کر رہے ہیں نا ان کی جو انکم ہے ایک سال کی اس کو اگر آپ کلکلیٹر کے ایڈ کریں گے نا سب لوگوں کی انکم کو تو وہ ایمازون کے ایک سال کا ریونی بنید تھا جیف بیزوز اس کا سی ایو ہے اس کا بانی ہے نینٹی نینٹی فور نینٹی فائیو میں یہ امریکہ سے اپنے آفریس میں یہ کرنے بیٹھے یہ ریونیو زندیٹ نہیں کر رہا جس نے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کی انکم کو آپ جب کلکلیٹ کریں گے جمع کریں گے تو یہ اس کا ون یئر کا ریونی بنے گا تو اگر آپ دیکھیں ٹو٦٦٦ ٹین میٹ میں آئے ہوئے ہوتے جہاں پہ اس کا ریونیو ون سیون بلین بلین یو ایس ٹولر ہے تو آج آپ کہاں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور آپ انیلسیز آپ کریں آپ کا مائنڈ ہے کیوں کو ایکسپلور کریں دیکھیں کہ اگر آج آپ اس کو جوائن کرتے ہیں تو یہ ٹو٦٦٦ ٹونٹی فائیو میں یا ٹو٦٦٦ ٹھائٹی میں ایمازون کا ریونیو کہاں پہ ہوگا دیکھیں انگریز ہوتا ہے نا انگریز یہ اپنے پریبیس سٹیٹ کی اوپر اگلے سو سال کی پلائننگ کرتا ہے ہمیں بھی اب ان چیزوں کو اٹھاپ کرنا پڑے گا کیونکہ چینج ہو رہی ہیں جو اور چینج ہو رہے ہیں چینجیں بدل رہی ہیں اب ان سٹیٹ کو دیکھیں جو دونہ چار سے بائیس تک کے قریب ان اتھارہ سال بھی یہ سٹیٹ بنتے ہیں اتھارہ سال ہی بنتے ہیں نا اتھارہ سال میں اس نے ایک ایسی کمپنی جو ہر سال گروہ کر رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ فگرز ہیں کہ کتنا بہت سار گروہ کر رہی ہے تو یہ ٹو ساؤزن ٹونٹی پائی میں کہاں پہ ہوگی ٹو ساؤزن ٹھائٹی میں کہاں پہ ہوگی اور کس طرح سے دور آپ جا رہے ہیں اونلین آرڈکس کی طرف ای کامٹس کی طرف بل گیٹس کی سینگ ہے کہ ٹونٹی تھائٹی میں ٹونٹی تھائٹی میں جو بزنس ہونلین نہیں ہوں گے ان کی ڈیٹھ ہو جو اور پھلکل یہاں میں بہت ہوا نظر آ رہا ہے جتنی تیزی سے ابھی ہمارا ملک فرقی فزیر ملک ہے ہمارے اس نے فیسلٹی بھی نہیں لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جتنی تیزی سے ایک اوامرس میں چین جا رہا ہے تو ڈیویلس میں کتن تیزی سے ہا رہا ہوگا نا تو اس لیے بیٹا میں سب کو یہ بتاتا ہوں میں اپنی جو ہماری بچیاں ہیں ان کو ہمارے بچے انکلائید ہیں ان کو کچھ نہیں کہا سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھتے آپ اپنے گھر میں بیٹھتے کام کریں گے دنیا کو اپنی سرکسز پروائیڈ کریں گے اور اپنا چارٹ کریں گے اب جہاں آپ کو یہی چیز ہے اپنے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بچہ بچہ کرتا تھا لیکن جب میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں لیکٹر مست نہیں کرنا اور اسیلمنٹ مست نہیں کرنا اس نے جو ہی کام کیا نہ کئی لیکٹر مست کیا نہ کئی لیکٹر مست کیا نہ کئی سیلمنٹ مست کی اور چھے چھے کھنٹی اٹھا کھنٹی یہ سسٹم کے اوپر آگیا ہے کہ مائنڈ نے چیزوں کا شروع کرنا شروع کر دیا اس کو سمجھ جانے شروع ہوگی کہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے اور جب آپ نے سسٹم کی آپ کا منٹور آپ کو یہ سنجھا پاتا ہے نا کہ یہ سسٹم کیسے کام کر رہا اور آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو بیٹا آٹومیٹکلی آپ کو آپ اپنی کام جا بھی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے بلکل نہیں ہے یہ پورے ڈیڑھ ماہ میں ہم نے ڈیڑھ ماہ میں آجائے گا جیسے کہ جہاں سے بتا رہے تھے میں کلائنٹ لے کے نکلا تھا جب میں اس کی اینڈ پہ تھا اور بھلکل ایسی تھا کیونکہ اس کے پاس اس میں اپنے میٹریل آسائنمنٹ کا بہت ہر چیک ہے ہم اس پروڈک ڈیڑھ سٹند کرتے ہیں اس کے ساتھ چیلتے ہوئے آپ کو چلتے ہوئے برینڈ کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں میں برینڈ کرسکل کرتے ہیں پر کچھ سٹوس کر ساتھ پارے سیل کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس لیے بیٹا اس موڈل کا یہ قائدہ ہے کہ یہ لو انویسمنٹ کا موڈل ہے اس میں رسک نہیں ہے اور اس میں اس لیے پلائنٹ بہت زیادہ ایٹی پرسنٹ لوگ میں نے تو بتایا ہے کہ جو ایم اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اس سکل کو آپ اپنے اپنے پولیس کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ ساری عمر آپ کے بات کام نہیں ختم ہوگا اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس نے ڈے بے ڈے ڈیئر بے ڈیئر میں آپ کو سیاد دکھا دیئے انکریز ہی کرنا ہے ڈکریز نہیں کرنا ہے اس میں وہ بچے کام جب ہوں گے جو سیکھنے کے بعد ایمازون کو ٹوٹ نہیں کریں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کو ساتھ چار ماہ بعد ایک ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں ڈالر آجائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بھرکو لائیں گے ٹھیک ہے اور برینڈ اپرویوال کی کیسے ریکویٹس ہم نے سن کرنی ہے بینڈ اپرویوال لینے کے لیے تاکہ برینڈ ہمیں اپرویوال دے اور ہم اس پرولیٹ کو اپنے کلائنٹ کو دے سکیں جو پروڈٹ ہم نے ہنٹ کر لی ہم نے ڈھونڈ لی ہم نے سلاکھ کر لی امازون کی ڈیٹا بیس سے ٹولز کے سرور کریں گے ٹولز کا سارا یوزیج آپ کو سکھایا جائے گا ہم زیادہ ٹول بچوں کو یوز نہیں کرواتے تاکہ بچوں پر زیادہ بڑھنا پڑھیں ہم only two ٹول یوز کروائیں گے آپ کو failure 10 کی ویب اور ایک ہی ٹول ہے اور کیپا ٹیک ہے یہ دو ٹول آپ کریں گے اور باقی پھر listing اس کے کیسے کرنا ہے پروڈٹ کی سورسنگ کیا ہے پروڈٹ کو پرچیز کرنا ہے ہم نے ہولشیل میں سب سے اچھی مارکٹ یو ایس کی مارکٹ ہے ہم نے یو ایس کی مارکٹ میں کام کرنا ہے اسی مارکٹ کا کام آپ کو سکھانا ہے اور یو ایس سے ہی ہم نے اپنی پروڈٹ کو سورٹ کرنا ہوتا ہے اور یو ایس میں ہی سیل کرنا اس کے ساتھ بار سٹر میں سکھنا ہوں لیکن سکھنا ہوں سکھنا نہیں سکھنا لیا سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ہم سکھائیں گے بائی باکس سکتا جی یا ماں کے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے آپ کو سکھائیں گے کچھ ایکسٹینشن پری کی ہیں جس میں اوہ ایڈن ہے ایم آزون ٹھیک ہے ایکسٹینشن کو آپ کو میں ڈاؤنڈ کرنے ہی سکھاؤں گا نیکس لیکٹر میں انشاءاللہ اور اس کو ایکسٹینشن ہے جو پر اپنے سکتے نہیں کرنا ہے یہ دو پی ٹولز ہیں ان کی آپ کو منصوب جو پی کرنی پڑے گی اور یہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے جب اس پر جلیں گے اور پھر اپنی ہنٹ کی ہوئی پروڈٹس سوٹ کی ہوئی پروڈٹس سا نیپ جو پروفٹ ہے اس کو کیسے کلپولیٹ کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کو سکھائے جائے گا اور ایٹو کی ایکاونٹ کی ہینڈلر آپ کو سکھائے جائے گی جیسا کہ میں نے بتایا کہ کینوا کے اوپر آپ نے اپنے پریزنٹیشن کو کرنا ہے اس طرح سے سکر ریل چھوٹ لینے ہیں کس طرح سے ان کو لگانا ہے کس طرح سے کلپولیٹس پریزنٹیشن کرنی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو کل ہوگا اس میں یہ سارے چیزوں سے کھائے جائیں گے اور اسی کے اوپر آپ کی آسانیمیٹ کی ہوئے گی ٹھیک ہے تو یہ میل چیزیں جو آپ نے بتا دیں اب میڈم آپ کے ساتھ پھوڑا ایماغون کا جو یہ کیسے سٹارٹ ہوا اس کی پھوڑی آپ کو ہسٹری بتاتی ہیں تو اس کے بعد پھوڑا آپ سے کچھ پیشن ہے وہ لے لیں گے جی اسلام علیکم دوان کیسے ہیں سب لوگ مویدے سب ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے آپ کو سب سے پہلے ویلکم کہتے ہیں گروہ وائیڈر کی بیچ کو تین میں اور اس کے بعد کچھ سٹوڈنٹس کا جو ہے وہ نیٹ پر کا ایشو رہا ہے کچھ کا جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے تو اس کے لیے ایسا ہے کہ پھر آپ لوگ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی آپ کو ایک در کوڑیٹ لیکچر گروپ میں سینٹ کیا جائے گا اور اس کے پاس جو ہے وہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ کلاس کی دو سائیڈ ہوں گی ایک ٹویلو یا ون پی ایم اور دوسرا جو ہوگا وہ سیونٹ پی ایم ٹھیک ہے دن میں آپ ایک بجے پھر بارہ بجے اور یا پھر راتے سات بجے یہ دو ٹائمنگ ہوں گی آپ لوگوں نے گروپ میں جسٹ ٹائم لکھ کے میسج کرنا ہے ٹائمنگ ہوں گے اور آپ لوگوں نے گروپ میں جسٹ ٹائم لکھنا ہے اور آپ نے ٹیکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کی اوپلین ہے ایچ اور ایوریٹھنگ جو ہے وہ ہم اس ڈیوریشن میں کور کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ آئی ہیں ایمازون سیکھ رہے آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے ایمازون کیا ہے کوئی آپ سے پوچھیں آپ لوگ اچھے سے بتا سکیں جی آپ کو کلائنٹ ہی پوچھ سکتا ہے جب آپ کلائن لائن کے ساتھ کام کریں کہ آپ ایمازون پر کام کر رہے ہیں تو ایمازون ہے کیا ٹھیک ہے آپ کو اچھے سے بتا ہو اتنا نولیج ہو آپ لوگ کے پاس اتھینٹی قسم کا اس کی ہسٹری کا پتا ہو کہ اگر کوئی پوچھیں تو آپ اس کو بتا سکیں کہ ایمازون کیا ہے اگر کوئی اس نے سیکھنا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ فیک ہے یہ نہیں ہے تو آپ کو اسے کنوینز کر سکیں کہ یہ فیک نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے فیک نہیں ہے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری پس آتی ہوں نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں جیف بزوز یو ایوریس کے ریزیڈنشل پرسن تھے بوکس کی بڑے اچھی کلیکشن ان کے پاس تھی اور وہ اس کو جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ دوسرے لوگوں تک بھی جو ہے یہ میں بوکس کا اپنا کلیکشن جو ہے یہ انڈرلیور کروں تو اس نے اس کے لیے جو ہے وہ پہلے تو وہ دھرمی تھی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کوئی میں کسی جگہ ایک جو ہے وہ ریک رنٹ پر لے لوں کوئی شاپ رنٹ پر لے لوں اور وہاں رنٹ آرہ شاپ پہ انہوں نے اپنی کلیکشن رکھ لی اچھا لوگوں کا جو تھا وہ ان کے پاس ایک تعداد آنے لگی ان سے بوکس لینے کے لیے لوگوں نے فورس کیا کہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور سٹیشنر کی آئٹمز بھی ایڈ کریں جن کی انہیں نیڈ ہوتی ہے فر ایک زیادہ پینسل ریل شاپ اور ہیڈ لائٹر ایڈ سٹرہ ایڈ سٹرہ تو جب کافی زیادہ مہارش ہونا لگا اور ان کے لیے وہ شاپ چھوٹی پڑھنے لگی تو انہوں نے اس کو ایک سمارٹ وے میں کنورٹ کرنے کا سوچا انہوں نے اسے سارا وائنڈ اپ کیا دوبارہ اپنے گھر میں ٹرانسفر کیا اردکر جہاں سے لوگ آیا کرتے تھے ان کا ڈیٹا کولکٹ کیا ان کے موبائل نمبرز دیئے ہیں جو بھی تھے وہ یو ایس کی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگ ہم سے ٹکنالوجی میں بہت آگئے ہیں ہم اب ایمازون سیکھ رہے ہیں جبکہ وہ آج سے پچیس تیس سال پہلے ایمازون سٹارٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہم اسی کش پہ کش پہ ہوتے ہیں کہ ہم ایمازون کریں یا نہ کریں یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یہ فیک ہے فیک ایمازون نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتے چلیں فیک اس کے سکھانے والے ہیں اور فیک جو ہے یہ بہت سے انسٹیٹوٹس بن گئی ہیں جو ایمازون کے نام پہ ایمازون میں کام کر کے اتنی کمائنی کار رہے ہیں جو غلط کسیم کا سکھا کے زیادہ کمائنی کار رہے ہیں زیادہ ارنگ کار رہے ہیں ایمازون کے سکھانے والے ہیں جو ایمازون کے نام پہ ہیں وہ ایمازون کے سکھانے والے ہیں اور مطلب یہ نہیں کہ وہ وہ فرورٹ ہے یا کچھ لوٹمار کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے مطلب چیز وہ سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو جس میں بچہ ارنگ کر ہی نہیں سکتا اچھا آپ لوگوں کو میں آگے گرہی یہ بھی چیز بتاتے ہوں کہ وہ کیسے ان کو میں فیک کہہ رہی ہوں دوسرا اچھا جیف نے اپنا سارا جو تھا وہ ہر میں ایک کلیکشن کر لی اور ڈیٹا کولیکٹ کیا ایک سمارٹ وے میں ان کا گروپ بنایا اور اس گروپ میں جیسے اب ہم لیڈیز گھر بیٹھے یہ موسٹی کپڑے کا اور یہ میک اپ بغیر کا کام کاری یہ گروپ بنا کے ایسے انہوں نے ایک سمال لیول پر یہ کام جو ہے موبائل ڈیٹا میں کیا اور اپنے ساتھ ایک دو پرسن سائر کا لیے کہ جو بکس کی کولیکشن جس کا آرڈر ہوتا اس کو دلیور کر کے آتے جب دیکھا کہ کافی زیادہ یہ کام پھیلتا چلا گیا ہے اور ساتھ والی سٹیٹس نے بھی اس کا کام بڑھتا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اردگرد کے لوگوں نے بھی آ کے ان سے کہنا شروع کیا کہ جب اب ہماری بھی آئیٹمز جو ہیں وہ اپنے گروپ میں ایڈ کر لیں جس کے لیے اس کا گھر چھوٹا پڑھنے لگا انہوں نے ایک آفیس بیس وہاں پر ورک سٹارٹ کا لیا جس کا نام تھا ایمازون ان کے آفیس کا نام تھا ایمازون سائٹ کا نام تھا ایمازون یا ان کی گروپ کا نام تھا ویب سائٹ کا نام ایمازون اور تھا کیا سیل پرچیز ہو رہی تھی بکس کی سائل ہو رہی تھی لوگاں کے خرید رہے تھے پڑھنے کیلئے لے رہے تھے جو بھی تھا آج ساتھ دوسرے لوگاں کے شامل ہوتے گئے اور کلیکشن جو تھی وہ ایک زیادہ ایکسپینڈ ہوتی گئی ٹھیک ہے زیادہ ورائیٹی کی وہاں پر چیزیں آتی گئی آپ بھی بیس پچیز تیس سال گزرنے کے بعد بھی ایمازون وہی ہے کیا ہے ایمازون سیل اور پرچیز کی ایک آن لائن ویب سائٹ ہے اور آپ لوگوں کو سیکھنے ہیں تو ڈیپلی ہر چیز کو نالیج ہو کر آپ کلائنٹ کے ساتھ کام کریں تو ہمارا سیکھا ہوا بچہ کسی پوائنٹ پر سٹک نہ ہو کسی پوائنٹ پر کوئی ایسی بات نہ ہو کوئی نالیج کی کمی نہ ہو کہ آپ آگے سے آنس نہ کر سکیں ٹھیک ہے نا ہر چیز آپ کو انشاءاللہ ڈیپٹھ میں جا کے بتائیجے گی جیسا کہ ہانزب نے بتایا کہ آپ کو ایک 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 آنسر ملے گا کوئی کیوں رہی آپ کی ایسی نہیں ہوگی جو سالٹ کیے بغیر ہم لوگ کہہ دیں کہ یہ ہم کل پہ چھوڑتے ہیں آج ہم جاتے ہیں کبھی بھی نہیں آج یہ تھا ایمازون آج بھی ایمازون وہی ہے سیل اور جی ایمازون جو ہے وہ آن لائن سیل فیزیکلی نہیں یہ فیزیکلی نہیں تھا فیزیکلی انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا تھا وہ اس کو آن لائن ڈریک کر کے آن لائن پہ لیا تھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک گروپ بنا لیا تھا ٹھیک ہے نا اور یہ آن لائن سیل پرچیز کی سائیڈ ہے فیزیکلی ہم اس کو نہیں گیا سکتے اچھا چی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایمازون میں فیک میں آپ کو کس پیس سے کہہ رہی ہوں ایمازون میں تین بزنس موڈل ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں پرائیوٹ لیبل اس کو ہم پی ایل بولتے ہیں ہول سیل ایف بھی ہوتا ہے اور تھرڈ برن ڈروپ شیپنگ اس کو ہم ڈی ایس بھی بولتے ہیں ڈروپ شیپنگ میں پاکستان نے بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیئے جس کی وجہ سے پاکستان نے سیون تھاؤزنڈ لوگ راؤنڈ پاوٹ جو ہے ان کے اکاونٹس بہن کر دیئے گئے اور میاں چننس آئی وال چیچا وطنی کا ایریا جو ہے اس میں وہ لوگ زیادہ تھے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے فیک انوائس بنانے والے اس ایریا کو ابھی بھی ایمازون پہ ریڈ زون کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں بیٹھ کے کام کریں ایمازون کا تو آپ کے لئے کام کچھ مشکل ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ادھر ایریا اچھا ایمازون فیک نہیں تھا لوگوں نے اس میں کام فیک کیے تھے جس کی وجہ سے ڈروپ شیپنگ کا موڈل بین ہوا تھا ایمازون بن نہیں ہوا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو لوگ اس کو فیک سمجھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا دیکھیں بچے جب سے یوٹیوب بنا ہوا ہے جب سے فیس بوک بنا ہوا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹوٹلی یوٹیوب کو بند کر دیا جائیں ٹوٹلی فیس بوک کو بند کر دیا جائیں کچھ اس کے پارٹ ہوتے ہیں جس میں چینجنگ آتی ہیں جس کو وہ کچھ کرتے ہیں مطلب چینجنگ وغیرہ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ٹوٹلی ہے اس کو ٹوٹلی کو ختم کر دیں یا اس کو جو ہے وہ ایک دم سے بند کر دیں ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے ایمازون میں بھی ایسا ہی ہوا ڈروپ شپنگ صرف پاکستان کے کچھ ایریاز میں جو تھی وہ بین کر دی گئی ٹوٹلی ایمازون کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسا کہ سر نے آپ کو اس کا ڈیٹا دکھایا اور یہ ایک ملک میں نہیں ہے بہت سے مور دن ہنڈرڈ کنٹریز میں ایمازون مورد کر رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پوری کی پوری سائیڈ جو اتنا کام کار رہی ہے جو بند ہو جائے ہیں وہ فیک ہو وہ فیک نہیں ہے کام کرنے والے فیک ہوتے ہیں جو اس کو فیک بنا دیتے ہیں اچھا جی اب ہم چلتے ہیں پرائیوٹ لیبل پرائیوٹ لیبل کیا ہے پرائیوٹ لیبل میں آپ کو اپنا ایک برینڈ بنانا پڑتا ہے اپنی انوینٹری انوینٹری میری وہ سمان جو ہم ایمازون پہ جا کے سیل کرتے ہیں چھے مہینے کی ریڈی کرنی ہوتی ہے ایمازون کو پچھانی ہوتی ہے جب ہم ایمازون کے پلیٹ فارم پہ ورک کے لیے جاتے ہیں اپنا برینڈ آپ نے لے کے جانا ہے جیسا کہ آپ کوئی بالفرنٹ سیل کرنے جا رہے ہیں پیانو ہے اور کوئی اور ہوگی تو آپ نے اسی طرح اپنا نام سے اپنا برینڈ بنانا ہے اس کو پیٹنٹ کروانا ہے ریجسٹر کروانا ہے ہم کسی کا برینڈ کا نیم جوز نہیں کر سکتے کسی کی برینڈ کی جو انفرمیشن ہے وہ ہم جوز نہیں کر سکتے ایک لس کی موڈل ہے آپ کو نہیں پتا چھے مہینے ہم کی انیم پنچانے کے بعد آپ کو سیلز آئیں گی یا نہیں آئیں گی دیفنیٹی آپ سے اوپر بہت سیارے بارپوائنٹ سیل کرنے والے بیٹھے ہوئے اور آپ جب جا رہے ہیں تو آپ ایٹ ڈی اینڈ والے نمبر پہ ہیں آپ کو اوپر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا جیسا کہ میں آپ کو پرائیوٹ لیبل کا ایک چھوٹا سا انٹرو دے رہی ہوں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جیسے کوئی نئی دکان کھولتی ہے تو وہ اپنی طرف آڈینس لگانے کے لیے پبلک اپنی طرف دیوٹ کرنے کے لیے سیل لگاتے ہیں یا بان بائی وان گیٹ فری کرتے ہیں یا فیفٹی پرسنٹ آف کرتے ہیں اسی طرح کا آپ کو وہاں پہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم جس ٹھیک ہے دو طرح سے دیسرا جو دوسرے مارڈن میں آپ کو بتا رہی ہوں جی فیک اب میں انسٹیٹوٹس کو کیوں کہہ رہی تھی ہمارے پورے ملک میں پاکستان میں ایمازون جہاں بھی ہو رہا ہے وہاں پرائیویٹ لیبل پڑھایا جا رہا ہے دیکھیں آپ ہم سے ایمازون سیکھنے آئے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ہم آپ کو ایمازون میں کیا پڑھائیں گے آپ نے آپ نے ہم سے ایمازون سیکھنا ہے اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم جو بھی پڑھا دیں ایمازون کے نام پر تو بچہ جاتا ہے ایمازون سیکھنے ایسے سے سٹورنٹس آتی ہیں کوئی کہتا ہے ہم نے اپنی ماں کی جولری گولڈ کی بیچ کے فیز دی ہے کوئی کہتا ہے کہ میم ٹویشنے پڑھا کے فیز دی ہے کوئی کہتا ہے کہ اپنی بائک بیچ کے ایمازون سیکھنے کی فیز دی ہے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ ایسے بچوں کے فیوچر پہ کہ جہاں پہ بچارے گئیں ایمازون سیکھنے اور وہ پرائیویٹ لیبل پڑھ کے پرائیویٹ لیبل میں آپ کو بتاتی چلو ورڈ میں ورڈ میں جسٹ 5% پاکستان میں نہیں ورڈ میں 5% لوگ جو ہیں وہ ایمازون کرتے ہیں ٹھیک ہے 5% میں ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنا پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے سوری میں ایمازون کیا گیا کہ پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں اور وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ آٹا گوند رہے ہیں اس کے اندر نمکی ایک چھٹکی ڈال دی تو آپ کو چھٹکی ملے گی بھی نہیں کہا گئی ہے تو بچے جب آپ پرائیویٹ لیبل سیکھتے ہیں آپ کو کلائیویٹ ملتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کروڑ کی انویسمنٹ ہم کر نہیں سکتے جو پاکستان کے حالات ہیں لوگوں کے لیے جینا مشکل ہے بل دینے مشکل ہے اپنی لائف کو ایگزیسٹ کرنا مشکل ہے تو ہم اتنی انویسمنٹ وہ بھی آن لین بزنس میں کیسے کر سکتے ہیں نوٹ اٹرال ٹھیک ہے تو ہم ایک کلائیویٹ بھی نہیں ملتا کہ ہم ویڈاوٹ انویسمنٹ کام کریں اس لیے ایمازون فیک بان گیا اس لیے پڑھانے والے فیک بان گیا جنہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے سرکمسٹینس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کون سا موڈل پڑھانا ہے جو ہمارے بچے جس کے اندر گو تھروں کر سکیں اور ڈالرڈ ارن کر سکیں ایون انچی آٹ ونٹ رہ گا ہے یہ لنک ختم ہونے میں ہم اس لیے اس کو کور کرتے ہیں بہت ہائی لیول پہ کورس ہوا یہ گورنمنٹ لیول پہ ایمازون کا اس میں بھی مینور سر نے منٹورشپ کی لیکن اس میں بھی انفرشنلٹی پرائیویٹ ٹیبل پڑھایا گیا ہمارے بہت کہنے پہ بھی چینج نہیں کر سکے یہ ایک آؤٹلین گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ ہمارا حال ہے ہم نے یہاں پہ خود ہی سروائیو کرنا ہے کسی نے ہمیں نہیں ہونے دینا نہ ہی کسی نے کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی یہاں پہ انوائرمنٹ کریئٹ کرنا ہے اب میں آپ کو on the other hand آپ کو بتا رہی ہوں wholesale wholesale ایک ایسا model ہے جس میں already کوئی برینڈ بنا ہوا ہے جیسے کوکا کولا کہہ لیں پیپسی کہلیں کوئی بھی برینڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے already registered ہوا ہوا ہے already اس کا کام چال رہا ہے یہ running میں ہے ان کی سیل ہو رہی ہیں ہم ان کے پاس نہیں ہیں ہم نے کہا سر آپ کی چیز سیل ہو رہی ہے کیا ہم آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی چیز سیل کر دیں وہ ہمیں تھوڑا اس لیٹر دے دیں گے وہ ہمیں کہہ دیں گے آپ ہماری چیز سیل کر سکتے ہیں تو ہم اپنی ایک شاپ لے کے ان کے نام کی چیز اپنی شاپ پہ لے کے بیٹھ کے سیل کر دیں گے جیسے ہم اب بیٹھے ہیں ہم اپنے گھر میں ہم ایک شاپ بنا لیں کوکا کولا پیپسی مرینڈا سیون اپ کے کچھ پکڑنے برینڈ کس کا ہے جس نے اس کو بنایا جس نے پیڑنٹ کروایا جس نے اس کا کام سٹر کیا ہم جس ان کی مارکٹنگ بھی انہوں نے کی رہی ہے ہم جس وہاں گئی ہیں اور ان کا پریٹ فارم جز کرتے ہوئے ان کا نام جز کرتے ہوئے ان کی پرورٹ کو اگر سیل کرتے ہوئے اپنی ارننگ آ رہے ہیں فالسل یہ چیز ہے کوئی مطلب اس میں رسک نہیں ہے کیونکہ اپنی سیل چل رہی ہیں برینڈز نے اپنی جو ہے وہ پپولٹی کی ہوئی ہے اپنی سیل جنریٹ کی ہوئی ہیں اپنا پیسہ لگایا ہوئے گی وہ بیس برینڈ نے کیے ہوئے ہیں ہم نے صرف برینڈ کے ساتھ انٹاج ہونا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے گو تھروں کر دینا ہے اور اس میں انوینتری کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چھے مہینے کی جائیں یا کتنی آپ دس سے بیس پیس لے کے بھی اپنی جا کے شاپ پہ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایٹی پرسنٹ بلکہ ایٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ورڈ میں ہول سیل کرتے ہیں ہول سیل سیکھتے ہی بلکہ ہمارے تو سٹورنٹس کو اس لیول کا انشاءاللہ ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ سیکھتے ہی کلائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں ہم خود اپنے سٹورنٹس کو کلائنٹس کے س مجھر سر کو مور دن پائیوئر ہو گئے امازون کرتے ہوئے آج تک ہم نے ایک روپیہ امازون میں انبیسٹ نہیں کیا کوئی کلائنٹس کے ساتھ کام کر کے ہم لوگ ہیں الحمدللہ ارننگ کر رہے ہیں اور اس مول کے حالات دیکھتے ہوئے ہم کسی بچے کو یہ نہیں رکمنٹ کرتے ہیں اچھا بچے کہتے ہیں امازون سیکھ کے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے تو سیکھ لیا اب ہم کہاں سے پیسے لگائیں کیسے کام کریں تو یہ بھی فراڈ ہے اس کو بھی میں فیک کا نام دیتی ہوں ٹ جو آپ ٹولز پر چیز کریں گے یا جو آپ فی پے کریں گے جس نتھنگی ایلس ہولسل ایف بیے میں ہم جو ہے کلائنٹس کے اکاؤنٹ پر کام کریں گے کلائنٹس مل بھی جاتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں اپ اتھینٹک ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم بتائیں گے جہاں سے آپ نے کلائنٹس کے ساتھ انترچ ہونا ہے کوئی مشکل نہیں ہے جب بچے نے ایک لیول کی محنت کی ہوئی ہو اچھا سیکھا ہوا ہو تو آگے اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے کہیں ایسا نہیں ہوگ کہ آپ کو کوئی مشکل ہوگی یا کچھ بھی ایسا ہوگا باقی جو ٹین پرسنٹ لوگ ہیں وہ ڈروپ شیپنگ کرتے ہیں کچھ لوگ گروپیں بھی تھے جو انسس کار رہے تھے کہ ہم نے ڈروپ شیپنگ ہی سیکھنا ہے اور ڈروپ شیپنگ ہی کرنی ہے تو آج کسی ایسیو کی وجہ سے وہ لوگ جوائیں نہیں کر سکتا کہ کوئی نیٹ ورک جائیں یا کوئی بیجیلی کا ایسیو تو جب بھی وہ ریکارڈن سننے تو اچھی طرح سے سمجھ دیجئے کہ ڈروپ شیپ شیپنگ میں ہولچیل سیف اور نونڈسکی موڈل ہے کم انبیسٹمنٹ کا موڈل ہے ایٹی پرسنٹ لوگ کرتے ہیں ایسی لی آپ اس میں گو تھو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے ہم اب آپ ڈیٹیل سے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھی ہم ایمازون نہیں سیکھ رہے ہیں ہم ایمازون میں ہولسل ایف بی اے سیکھ رہے ہیں اور کیوں سیکھ رہے ہیں آپ کو میں نے یہ چیز میں بتا دی ایف بی اے کا انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں پڑھیں گے اور کلاس کا کچھ ہمارا سکیجول اس طرح سے ہوگا کہ ونڈے کلاس ہوا کرے گی اور ونڈے آف ہوا کرے گا آج تو جس تھیوری بیس تھی انشاءاللہ نیکس کلاس جو ہے وہ آپ کی پریکٹیکل کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے ہم بقاعدہ پریکٹیکل پر فارم کریں گے ایسی سکرین شیئریں پی اور آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو یہ سکھایا جائے گا اور آپ نے بھی ویسے ہی کر کے کیسے سبمیٹ کروانا ہے ایچ اور ایوری تھین جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی ہماری ہر کلاس الحمدلل پریکٹیکل کے ساتھ ہوگی آپ کا پریکٹیکل چیک ہوا کرے گا آپ کو بقاعدہ مارکس دیا کریں گے اور میں بتائی تھی کہ ایک دن آپ کو جو آف ملا کرے گا وہ اس لیے کہ جو والے پرسنس سٹورنٹس ہیں اور ہاؤس وائپ ہیں جو بھی تو وہ کمفرٹیبل وی میں بیٹھ کے اپنی سائنمنٹ کریں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے بھاگنے کی اگر ہم فورٹی فائو دیس کا کہہ نہیں اس کو ففٹی ڈیز بھی لگے اس کو سفٹی ڈیز بھی لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہ ہم کہیں جا رہے ہیں نہ پہ کہیں جا رہے ہیں جب تک آپ کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اور کورس کے بعد بھی جیسا کہ جہاں زیب نے بتایا جہاں زیب ہمارے ٹین بیٹھ کے سٹورنٹس ہیں اور ہمارا فورٹین بیٹھ سٹارٹ ہے ایسے ہی ہم ہر بچے کام کرنے والے کے ساتھ انٹچ ہوں گے اور دوسرا یہ کہ جس دن آف کرے گا اس دن آپ کمفرٹیبل جس دن میں بیٹھ کے اپنی سائنمنٹ کیا کریں گے گروپ میں ہارٹ میں میں اور سر آوی بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو گروپ میں کریں کوئی بھی سٹورنٹ جو ہے وہ پرسنلی اگل سے سے کوٹیکٹ کرنے سے جو ہے وہ آوائیڈ کریں اگر جی فرائیڈے اور سنڈے جو ہے وہ کلاسیس نہیں ہوتی اس کے علاوہ کسی سٹورنٹ کی کئی اسی کمپلینٹ کے انہوں نے پرسنل میں کسی کو کوٹیکٹ کیا ہے کچھ بھی ایسا کیا ہے تو اس سٹورنٹ کو آمی مجھے کیونے کی جو ہے وہ آمی مجھے کیونے سے جہاں آپ کٹیکٹ کر دیا جائے گا آجی اب تیر منٹ رہے گا ہے کسی کا کوئی question کوئی query ہو تو کریں اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے gmail جو students class لے رہے ہیں صرف وہی students جو ہیں وہ اپنے gmail اپنے نام کے ساتھ لکھ کے گروپ میں سر کو ابھی send کریں آپ کے gmail میں آپ کو grow wider کی طرف سے ایک sheet آئے گی اس sheet کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے جب تک اگلی class نہ ہو جائے پھر آپ اگلی class بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنی assignment جو practical work کرنا ہے اس sheet کے اوپر کیسے submit کرنا ہے کہ وہ ہم تک پہن جائے گا اب تین منٹ ہے کہ کسی کا کوئی question ہے تو پلیز آپ لوگ کریں جی سر over to you جی شہروز timing جو ہے وہ دو آپ کو بتائی گئی ہے ایک جو ہے وہ دن کے بارہ بجے یا ایک بجے میں سے کوئی بھی time آپ select کریں time zone اور رات کے سات بجے کی ہے ٹھیک ہے آپ آپ دیکھیں کہ آپ لوگ کس time میں comfortable ہو کے class لے سکتے ہیں آپ بتائیے کیونکہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ بیچ میں 14 to 16 student ہے لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ اس طرح اس طرح mostly areas میں جو ہے وہ load shedding کا issue ہے class نہیں جوائن کر پائے اب وہ recording سے help لیں گے تو آپ لوگ اب جو ہے نا وہ میں تو ایک بچے کا time recommend کرتی ہوں باقی آپ لوگ بتا دیجئے کہ آپ لوگ کس time comfortable ہیں اگر تو آپ free ہیں تو آپ ایک بجے کو ہی prefer کریں ٹھیک ہے باقی آپ جو ہے وہ بتا دیجئے کا گروپ میں unmute ہو کے question کریں بیٹا بولیں ہم نے تو ایک بچے کو یہاں پہ بولنا سکھا دینا کیونکہ client کے ساتھ آپ نے market میں جا رہا ہے تو بولنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو باقی جس کا وہ question ہے وہ کریں پلیز یہ لگاست لنک والیکم سلام جی miss load shedding کی وجہ سے better time afternoon کہ ہی رائے گا اگر آپ studies کریں جی ٹھیک ہے very good میں تو خود اسی میں comfortable ہوں کہ آپ afternoon کا time رکھیں already جو ہے وہ یہ time batch کے لیے reserve ہوتا ہے بچوں کے load shedding کا بہت issue ہے جن کے بار بار messages آ رہے ہیں کہ ہماری class وہ ہمارے ساتھ سے نو بجے تک live off ہوتی ہی ہم نے ساتھ لے چلنا ہے ہمارے لئے ہر student ہے تو ایسا کرتے ہیں اب آپ گروپ میں share کریں ٹھیک ہے آپ نے ٹائم لگنا ہے جو ہے جسے gmail بتائی گروپ میں بھی آپ بتائیں گ جو جو گروپ میں اس کے علاوہ کوئی اس سے ریلیٹڈ کویسٹن ہو یہ لاز مینٹ ہے اس کے بعد نیا لنک نہیں آئے گا ہم کلاس کو وائن ڈا دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ پریکٹیکل کے ساتھ کلاسیز ہوں گی اس میں آپ کو پورا آدھا کیلئے دیا جائے گا جی کلاس کی ٹائم میں ہوں گی کلاس کے ٹائم میں گروپ میں آپ لوگوں کے سجیششن ہوں گی اس کے بعد آپ کو فائنیل کر کے بتاتے ہیں میرا مسئل ہے کہ اس کے ان کے دیوریشن کتنا ہوگا دیوریشن ٹھوٹی دیوریشن کلاس کلاس ٹائم دیوریشن دیکھیں آج ہم نے ساتھ پیجی کچھ نیت کار جیشو بن گیا اس کے واجہ سو ہمارے ٹین منٹس ویست ہوئے کچھ نیرے ستوڈن جن کو جوائن کرنے میں پرابلم تھی اس واجہ سے دس منٹ ویٹ کرنا پڑا ورنہ آلموست